میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم نے اپنے حصے کا قرض اتار دیا ہماری بچوں کو تکلیف نہیں سنی پڑے گی ہماری بچوں اس تکلیف سے نہیں گزریں گے کوئی آرمی پبلک سکول کا واقعہ پھر نہیں ہوگا کوئی کسی شخص کو دن دھارج ہے وہ نہیں مارے گا ہمیں ان چیزوں کو دل سے بلیف کرنا ہے کہ ہاں اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنے بچوں کے ذمہ وہ کام نہیں چھوڑنا اور میں دل سے جب یہ بات کرتا ہوں کشمیر کی دوبارہ کشمیر کی بات ہے یہ میں کہتا ہوں ہم دل سے جس طرح مانیں گے کہ ہاں اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے سری نگر کے جو ہے سری نگر کے گورنر ہاؤس پہ سری نگر کے گورنر ہاؤس پہ اس قائد اعظم کا اس پاکستان کا زب دلالی پرچم ہم لہرائیں گے اپنے ہاتھ سے لہرائیں گے جب وہ موقع آئے گا اور انشاءاللہ سری نگر کی جامعہ مسجد میں ہم باجمات جمعہ کی نماز ادا کریں گے میں یہاں سے میسید دینا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ان کشمیریوں کو کہ یہاں بائیس کرون ہم بغیرت نہیں ہیں الحمدللہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ حضرت امام حسین ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب ماننے والے آپ کے ساتھ مضبوطی سے کڑیں کچھ ہماری شاید مجبوریاں ہوں ہمیں ایک رسپونسبل نیوکلل سٹیٹ ہیں لیکن جب وقت آئے گا آپ دیکھ لیں گے جس ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اسی ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی ہے یہ ہماری شان ہے انشاءاللہ ہم پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ اس مسئلے کے پیچھے کھڑی ہے انشاءاللہ اور جب وقت آیا یہاں پہ کسی ہماری ایک دوست نے بات بھی کی ہماری ایک دوست نے بات کی تھی کچھ دن پہلے کہ کیا کارنامہ ہے ان کا کہ کیا کیا آپ نے پاک فوج کی بارے میں انہوں نے بات کی تو میں یہاں ہمیں کو کہنا چاہتا ہوں روز ہمارے جوان جہاں وہ شہادتے دے رہے ہیں روز ہمارے جوان شہادتے دے رہے ہیں 65 کی جنگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے جیتی اور اگر اندر کے دشمن نہ ہوتے تو اکھتر بھی ہمارے ہاتھ میں تھا اور انشاءاللہ اکھتر کا بدلہ بھی رہیں گے ایک دن ہمیں اپنی ہمیں اپنی ماں جب بڑا کرتی ہیں جناب چرمیز ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ تمہارے باپ کے ساتھ دادا کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور نرندرہ مودی کوئی کہنا چاہتا ہوں تم سری نگر کی بات کرتے ہیں اور میں یہاں پہ پاکستان کے ایوان بالا میں کھڑو کہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تم سری نگر کی بات کرتے ہیں نرندرہ مودی سری نگر میں تم ظلم کر رہے ہو اپنے لاعقلے کی طرف دیکھو اس کی خیر مناؤ لاعقلے میں بھی ایک زمانے میں اسلام کا مسلمانوں کا پرچم لہراتا تھا آج یہ بات شاید لوگوں کو دور بہت دور لگے بہت دیوانے کا خواب لگے لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں بھی کبھی اسلام کا پرچم لہراتا تھا تو نرندرہ مودی تمہیں میں بتا دو اپنی خیر مناؤ کشمیر کی بات چھوڑو اپنی نئی دلی کی خیر مناؤ جو تم کر رہے ہو جو تم دنیا کے سامنے کر رہے ہو جو تم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو جو تم کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہو انشاءاللہ یہ بائیس کروڑ عوام جو ہے یہ صرف پانچ چھلی آگ فوج نہیں ہے بائیس کے بائیس کروڑ جو ہے ہماری فوج ہے انشاءاللہ شکریہ جی